السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسللہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سمعون للكدب یاکالون للسحط فیجاؤوک فحکم بینہم او عارض عنہم وإن تعرض عنہم فلن يضروک شيئا وإن حکمت فحکم بينہم بالقصد ان اللہ يحب المقصدین وکیف يحکمونک بیادهم التوراة فيها حکم اللہ ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنین ان نازلنا التوراة فيها هدى ونور يحکم بها النبيون الذین اسلموا للذین هادوا للذین هادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من كتاب اللہ وكانوا عليه شهداء فلا تخشو الناس واخشونی ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحکم بما آزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها ان نفس بالنفس ان نفس بالنفس والعین بالعین والآف بالآف والأذن بالأذن والسن بالسن والجرح قصاص فما تصدق به فهو كفارت الله ومن لم يحکم بما آزل الله فأولئك هم الظالمون الحمدلللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 119 119 نمبر کلاس ہے جس میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 42 سے 45 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سب سے پہلے آیات کا ترجمہ جیسا کہ آپ کے سامنے تذکرہ یہود کا چل رہا تھا اللہ رب العالمین ان کی مزید تفصیل آج کی آیتوں میں بیان کر رہا ہے سب سے پہلے آیات کا ترجمہ اللہ رب العالمین آج کی آیات میں ارشاد فرماتا ہے سماعون الالکذب ان یہودیوں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ کان لگا کر جھوٹ کو سنتے ہیں حرام کھاتے ہیں فائن جاؤ کا اگر یہ آپ کے پاس آئیں تو چاہے تو آپ ان کا فیصلہ کیجئے چاہے تو نہ کیجئے چھوڑ دیجئے اگر آپ ان کے فیصلے نہیں بھی کریں گے تو آپ کو کوئی تکلیف پہنچنے والی نہیں یعنی یہ آپ کے پاس آتے ہیں اپنے مفاد کو لے کر اپنے فائدے کو لے کر ان کے حساب سے ہو تو مانیں گے نہیں تو نہیں مانیں گے تو اگر یہ آپ کے پاس آئیں تو چاہے تو آپ فیصلہ کرو چاہے منع کر دو اس سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے لیکن اگر آپ فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو کیونکہ اللہ رب العالمین عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور کیسے یہ لوگ آپ کو حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حکامات موجود ہیں یعنی آپ کے پاس آتے ہیں الگ سے پوچھنے جبکہ تورات کو ان لوگوں نے نہیں مانا جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے اس کے بعد یہ لوگ فر جاتے ہیں اور یہ لوگ مومن نہیں ہیں یعنی تورات آئی اللہ کا کلام آیا اس کے بعد بھی اس کو نہیں مانا گویا کہ یہ مومن نہیں ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاہ درماتا ہے اللہ تعالیٰ تورات کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یقینا ہم نے تورات کو نازل کیا جس تورات میں ہدایت ہے نور ہے اس کے ذریعے فیصلہ کیا نبیوں نے جو اسلام کو لے کر آئے یہودیوں کے اوپر یعنی یہودیوں میں سے جو نبی آئے ان انبیاء اکرام نے اسی تورات سے فیصلہ کیا اسی طرح ربانیون یعنی جو اللہ والے ہوتے تھے عبادت گزار لوگ ہوتے تھے اسی طریقے سے علماء ان تمام نے تورات کے مطابق فیصلے کیے جو اللہ نے نازل کی تھی کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا اور ان لوگوں نے چاہا تھا کتاب کو جانتے تھے تورات کو جانتے تھے اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے اس کے آگے اللہ تعالی شاہد ترماتا ہے کہ فلا تخشہ الناس یعنی اگر یہ فیصلہ لینے آئے تو آپ کو ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں یہودیوں سے آپ اللہ تعالی سے ڈرئیے لوگوں سے مت ڈرئیے وَلَا تَشْتَرُو بھی آیاتی ثمان قریلا اور یہاں پر اللہ تعالی نے خاص طور پر یہودیوں کو خطاب کیا کہ تم اللہ تعالی کی آیتوں کو تبدیل نہ کرو یہ خطاب گرچے عام مسلمانوں کے لئے بھی یہود کے لئے بھی کہ تم لوگ اللہ تعالی کی آیتوں کو دنیا کے فائدے کے لئے نہ بیچو اور جو اللہ تعالی کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین قصاص کا تذکرہ کر رہا ہے وَقَتَبْنَ عَلِهِمْ فِيهَا اور ہم نے تورات میں ان پر یہ فرض کر دیا تھا کہ نفس کے بدلے نفس ہے یعنی جان کے بدلے جان لی جائے گی آنکھ کے بدلے آنکھ لی جائے گی ناکھ کے بدلے ناکھ لی جائے گی کان کے بدلے کان لیے جائیں گے داعت کے بدلے داعت لیے جائیں گے یعنی اگر کوئی انسان کسی انسان پر حملہ کرے آنکھ فوڑے بدلے میں آنکھ فوڑ دی جائے گی جو چیز انسان کی خراب ہوگی اس کے مطابق اسے بدلہ دلایا جائے گا بل جروح قصاص اور زخم لگا دیا گیا اس پر بھی بدلہ دینا پڑے گا لیکن اگر کوئی انسان معاف کر دے تو یہ اس کے لئے کفارہ ہے یعنی آپ کو کسی نے مارا آپ چاہیں تو کساس لے سکتے ہیں اگر اسلامی نظام اور قانون نافذ ہے لیکن اگر آپ بدلہ نہ لیں اسے معاف کر دے تو یہ آپ کے لئے کفارہ ہے یعنی بدلہ نہ لینے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین آپ کو معاف کر دے گا وَمَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَانْزَلَ اللَّهُ اور جو انسان فیصلہ نہ کرے اس پر جو اللہ نے نازل کیا تو یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ الگ الگ انداز میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کی حکامات کو نہ ماننے والا کافر اللہ کی حکامات کو نہ ماننے والا ظالم اللہ کی حکامات کو نہ ماننے والا فاسق اللہ تعالیٰ نے الگ الگ لفظوں سے پکارا اس بات کی وضاحت کرنے کے لئے کہ بندہ مومن کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کی مانے اللہ تعالی کے آگے جھکے اللہ رب العالمین کی بندگی کرے اس کے احکامات کو قرآن کو حدیث کو مانے جو اللہ تعالی نے نازل کیا ہے غرض یہ کہ آج کی آیات میں بھی اللہ تعالی نے یہودیوں کا تذکرہ کیا ان کی شناعتوں کا تذکرہ کیا قصاص کا تذکرہ کیا اب ہم آتے ہیں مشکل الفاظ کی طرف آج کی آیات میں آئے ہوئے کچھ مشکل الفاظ اکٹالون ڈیوررس بہت زیادہ کھانے والے بہت زیادہ یعنی آپ ان سے نظر ہٹا لیجئے وہ آپ کو تکلیف دیں گے یا اللہ تعالی کی رب آپ کو تکلیف نہیں دے سکتے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے ہودن گائیڈنس جو ہمیں اللہ تعالی نے دیا ہے رہبری دی ہے رہنمائی دی ہے اسے ہودن کہا جاتا ہے احبار ایک ورڈ یوز ہوا احبار یہ بار بار ورڈ آتا ہے اصل میں احبار کہا جاتا ہے یہودی عالم کو اسپیشل یہودی عالم کو احبار کہا جاتا ہے اور رہبان جو ہے وہ نصارہ یعنی جو کرسچانیٹی کے ماننے کا دعوے دار ہے ان لوگوں کے علماء کو کہا جاتا ہے رہبان اور یہودیوں کے عالم کو احبار کہا جاتا ہے اس کو انگلیش میں سکولر ہم لوگ کہہ سکتے ہیں تشترو ایکسچینج دے ایکسچینج وہ بدل دیا کرتے تھے تبدیل کر دیا کرتے تھے کیونکہ اصل تجارت میں تبدیلی ہوتی ہے نا آپ اس کا مال لیتے ہیں اپنا پیسہ دیتے ہیں تبدیلی ہوتی ہے اس لئے ایکسچینج کہا جاتا اسے ان نفس ایف ایک جان آئین آئی آنک انت نوز ناک ادھن ائر سن پیت دانت یعنی کچھ باڈی باڈی کے جو پارٹس ہوتے ان کے نام بتایا گئے ہیں کہ اللہ تعالی ان پر ان کے مطابق خصاص کا تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ان سے خصاص لے سکتے ہو تو اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا اب بنیادی چیز ہے تدبر کہ آج کی آئیتوں پر ہم نے کیا غور کیا آج کی آئیتوں سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے آئیتیں ہم سے کیا کہتی ہیں کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے لائیا ہوں نمبر ون حرام مال کو اللہ نے سہت کہا کیونکہ یہ نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے غیرت کو برباد کر دیتا ہے سہت کا اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز کو برباد کرنے والا اللہ نے کہا نا کہ یہ لوگ سہت کو کھانے والے ہیں یعنی حرام کو کھانے والے ہیں تو حرام کو اللہ تعالی نے سہت اس لیے کہا ہے کیونکہ یہ نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے اور غیرت کو ختم کر دیتا ہے سہت جب انسان حرام کھاتا ہے نا تو اس کی غیرت ختم ہو جاتی ہے دھرے دھرے اس کے اندر نیکیاں ختم ہو جاتی ہے دھرے دھرے وہ بدی کی طرف چلنے لگتا ہے حرام کی طرف چلنے لگتا ہے یہ جسم کو جتنا آپ حرام کھلا ہوگے اتنا یہ جسم آپ کو حرام کی طرف لے کر جائے گا اور جتنا اس جسم کو حیلال کھلاوگے یہ آپ کو حیلال کی طرف لے کر جائے گا تو اللہ رب العالمین نے حرام مال کو صحت اس لیے کہا کیونکہ یہ نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے اور غیرت کا خاتمہ کر دیتا ہے نمبر دو جھوٹ کو بولنا اور جھوٹ کو سننا دونوں ہی حرام ہیں ہمارے کچھ لوگ ہوتے ہیں بولتے نہیں ہیں پر سنتے وہ ہوتے ہیں غیبتیں سنتے ہیں چگل خوریاں سنتے ہیں الزام تراشیاں سنتے ہیں ان کے بارے میں پتا چلا ان کے بارے میں پتا چلا اس نے کہا اس نے کہا ارے بولنے والا جیسا گنہگار ویسا ہی سننے والا بھی گنہگار آپ کو سننا نہیں کوئی غلط کہہ رہا ہے منع کیجئے روک دیجئے میرے سامنے غیبت مت کیجئے میرے سامنے چگل خوری مت کیجئے غلط صحیح جس کا معاملہ اسے ڈائریکلی جا کر بات کیجئے یہ سننا بھی شریعت میں حرام ہے ورنہ بہت سارے کہتے ہیں ہم کچھ بولتے تھوڑی لوگ ہمیں آ کر بتاتے ہیں لوگ ہمیں آ کر سناتے ہیں تو آپ سن کر بھی اپنے آپ کو گنہگار بنا رہے ہیں اس لئے بندہ مومن کو حرام یا جھوٹ سننا بھی نہیں چاہیے نیکسٹ نمبر تھری جاسوسی حرام ہے اس سے عزتوں پر حملہ ہوتا ہے یعنی اللہ رب العالمین نے جاسوسی کرنے کو حرام قرار دیا کہ آپ کسی کی تحمے نہ لگیں اللہ تعالیٰ قرآن سورہ حجرات میں کہتا ہے نا وَلَا تَجَسَّسُ جاسوسی مت کرو کچھ لوگ ہمارے یہاں بقاعدہ ایک مشن کی طرح کام کرتے ہیں جاسوسی کا ان کا کام ہی ہوتا ہے پورے محلے کی خبر جمع کرنا کون کیا کر رہا ہے کیا کمار رہا ہے کہاں آتا ہے کہاں جاتا ہے پیسہ کہاں سے آیا یہ کہاں سے کیا رشتہ کہاں کیا کیوں کیا کس بنیاد پر کیا شادی میں کھانا کہاں سے بنا رہا ہے گاڑی کہاں سے لارا بقاعدہ ان کے پاس ایک پورا انکوائری کا ڈپائٹمنٹ ہوتا ہے جس پر وہ سب کی جاسوسیوں جمع کرواتے ہیں باتوں کو جمع کرتے ہیں شریعت نے کہا یہ حرام ہے کیوں کیونکہ جتہ زیادہ بندہ سنتا نہ اتنی عزت کو رسوہ کرتا ہے لوگوں کی عزتوں کو اچھالتا ہے اب اس کو جب ایسا لگتا ہے میرے پاس بہت ساری معلومات ہیں تو کرے گا کہ اندر معلومات کا بکھیرے گا نا لوگوں کو بتائے گا نا تو شریعت نے کہا کہ جاسوسی کرنا حرام ہے کیونکہ اس سے کسی کی عزت پر حملہ ہوتا ہے نمبر فور دل کی غزہ جھوٹ اور جسم کی غزہ حرام کو بنانے سے انسان برباد ہو جاتا ہے دیکھیں دل کی غزہ کیا ہے جھوٹ شیطان تو چاہتا ہی نا کہ ہم غیبت سنیں چغل خوریاں سنیں اور حرام روزی جو پیٹ میں جاتی ہے اس سے ہمارا جسم خراب تو دل بھی خراب جسم بھی خراب کس نتیجے میں ہوتا ہے جھوٹ کو سننے سے اور حرام کھانے سے اس لئے سے بچہ شاہی جھوٹ جتنا انسان سنتا ہے نا غلط جتنا سنتا ہے نا اس کا دل خراب ہو جاتا ہے اور جتنا حرام کھاتا ہے نا اس پیٹ میں اس سے اس کا جسم خراب ہو جاتا ہے اس لئے بندہ مومن کو ایسے حرام سے بچنا چاہیے جو اس کے دل کو جو اس کے جسم کو برباد کر کے رکھ دے نمبر فائن اگر غلط اور برا انسان یا چاہے آپ کا دشمن بھی آپ کے پاس فیصلہ کروانے آئے تو آپ کو انصاف سے فیصلہ کرنا چاہیے کسی نے آپ کے ساتھ کچھ کیا کچھ بگاڑا آپ کا آپ کے بارے میں برا بلا کہا آپ کے بارے میں غلط کہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس سے بدلہ لیں فیصلہ کرانے ہمارے پاس آیا ہے اتفاق سے ہم جج ہیں ہم وکیل ہیں ہم پولیس تھانے میں ہمارے پاس کوئی بڑا ہوتا ہے ہم قاضی ہیں کچھ بھی ہمارے پاس ہے اب ایسا انسان آیا جس سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی ہے کیا نکال سکتے ہیں ہرگز نہیں شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ کو کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ آپ کے پاس فیصلہ کروانے آئے نہ آپ کو انصاف سے فیصلہ کرنا ہے درچہ ان یہودیوں نے آپ کو مارا پریشان کیا جنگیں کی آپ کے خلاف سادشیں کی پر انصاف کی گرسی پر جب آپ بیٹھے ہو تو آپ کو انصاف کرنا پڑے گا آپ فیصل بن کر اگر بیٹھے ہو آپ کو انصاف کرنا پڑے گا چاہے دشمن سامنے کیوں نہ ہو برا کرنے والا سامنے کیوں نہ ہو اگر انصاف آپ کو کرنا ہے تو آپ کو عدل والا فیصلہ کرنا پڑے گا شریعت نے بندے کو اس چیز کا مکلف کیا ہے نمبر سکس اگر عدل کی طاقت ہو تب ہی فیصلہ کرنے والا بننا چاہیے ایسے نہیں بننا چاہیے ہم میں سے کئی لوگوں کو شوق ہوتا ہے سرپنج بن گئے فیصلے کرنے والے بن گئے گھر کے بڑے ہیں تو انہیں لگتا ہر چیز کا فیصلہ وہ کریں گے جبکہ ان میں عدل کرنے کی طاقت نہیں ہے ان میں جھکاؤ پایا جاتا ہے ان میں نرمی پائی جاتی ہے وہ دیکھ کر لوگوں کو اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں ان سے محبت کرنے والا تو اس کے خلاف بول نہیں پاتے ایسے انسان کو کبھی فیصل نہیں بننا چاہیے فیصل وہ بنے جج وہ بنے فیصلہ کرنے والا وہ بنے جس میں انصاف کی طاقت ہو وہ کسی کو نہ دیکھے نہ دوست نہ دشمن نہ طاقت نہ بڑا نہ چھوٹا نہ امیر نہ غریب کچھ نہ دیکھے عدل کیا ہے انصاف کیا ہے اس کے مطابق جو فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو اسے ہی فیصل بننا چاہیے اسے ہی فیصلہ لوگوں کا کرنا چاہیے اسے ہی انصاف کیلئے کھڑا ہونا چاہیے جس میں عدل کرنے کی طاقت ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کہنے ان اللہ یحب المقصدین اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو اگر عدل کرنے کی طاقت ہو تب ہی فیصل بننا چاہیے نیکس نمبر سیون علم کے بعد گناہ کرنا اللہ کو بہت ناپسند ہے اللہ تعالیٰ دیکھئے نا بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ رب العالمین بار بار کہتا ہے کسی ایک جگہ نہیں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات کو دھورایا ہے بار بار اللہ تعالیٰ یہ بات کہتا ہے علم کے بعد ان پر ہم نے تغرات کو نازل کیا ان پر ہم نے کتابوں کو نازل کیا ان پر ہم نے نبیوں کو بھیجا اس کے بعد انہوں نے گناہ کیا خطا کی غلطی کی نبیوں کو مارا نافرمانی کی یعنی علم کے بعد اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ زیادہ بڑا ہوتا ہے جاہل گناہ کرے اس کا عذاب حلقہ ہے عالم گناہ کرے اس کا عذاب زیادہ ہے جاننے کے بعد گناہ کرنا علم کے بعد گناہ کرنا اللہ رب العالمین کو زیادہ ناپسندیدہ ہے اور اسی لئے اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کے جب شناعتوں کو بیان کرتا ہے ان کی خرابیوں کو بیان کرتا ہے تو بار بار کہتا ہے کہ ہم نے تورا دین جل دین نبی بھیجے علم دیا اس کے بعد بھی یہ لوگ بھٹک گئے نیکس اس کے بعد نمبر ایک اللہ کی کتابیں ہدایت ہوتی ہیں اسے اپنی زندگی بنانا چاہیے اور ہم لوگوں کا تو بڑا عجیب علمیہ ہے نا کہ ہم لوگوں نے قرآن کو تو ریلیٹ کر دیا صرف رمضان سے رمضان میں قرآن پڑھتے بعد میں اس کو غلاف میں سجا کر الگ سے رکھ دیتے ہیں پیٹیوں میں بند کر کے رکھ دیتے ہیں اگلا رمضان آنے کی پہلے اسے نکالا جاتا ہے جبکہ اصلا یہ اللہ کی جو کتابیں ہیں یہ باقاعدہ ایک سیلیبس ہے باقاعدہ ایک تعلیم ہے باقاعدہ ایک منشور ہے اللہ تعالیٰ نے ایک تھیسس کے طور پر ہمیں دیا ہے کہ اسے پڑھو اور اپنی زندگی بناو یہ تمہارا دستور ہے یہ تمہارا قانون ہے اس کے مطابق تمہیں زندگی گزارنا چاہیے تو اللہ کی کتابیں ہدایت ہوتی ہیں ان کتابوں کی تلاوت ہو ان کتابوں کی تعلیم ہو ان کتابوں پر عمل ہو اللہ تعالیٰ نے اسی لئے تو نازل کیا پر مسلمان یا تو قرآن کو سجا کر رکھ دیا یا قرآن کے گلے میں باندھ لیا تعویز بنا لیے دیواروں پر نقش بنا لیے سجاوٹ کے لئے آیتیں گھروں میں لگا لی اس کے لئے قرآن نازل نہیں ہوا قرآن سجاوٹ کی چیز نہیں ہے قرآن لٹکانے اور باندھنے کی چیز نہیں ہے قرآن تلاوت کی چیز ہے قرآن عمل کی چیز ہے قرآن قانون ہے قرآن ہدایت ہے قرآن نور ہے اللہ رب العالمین نے اس نور کو نازل کیا ہے عمل کے لئے کہ بندہ مومین اس پر عمل کرے تو قرآن ہدایت ہے اس پر عمل ہونا چاہیے اس کو پڑھنا چاہیے اس کی تلاوت کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی کتابوں کو ہدایت بنا کر اللہ تعالی نازل کرتا ہے نیکس نمبر نائن فیصل اللہ کی کتاب اور رسول کا فرمان ہوتا ہے بڑی پیاری چیز ہے یہ بھی کسی بھی مسئلے میں آپ لج جاؤ گھر کا جھگڑا فیملی کا جھگڑا پیسوں کا جھگڑا بزنس کا جھگڑا تجارت کا جھگڑا پڑوس کا جھگڑا مسجد کا جھگڑا مدرسوں کا جھگڑا جھگڑا کسی بھی ٹائپ کا ہو فیصل ہمیشہ اللہ کی کتاب اور رسول کا فرمان ہونا چاہیے آپ کے درمیان کسی مسئلے پر مددہ جیسے ہمارے یہاں پر پروپٹیز کو لے کر بہت زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں ہمارے پاس بھی سوالات آتے ہیں کہ صاحب ہمارے والد صاحب اتنی پروپٹی چھوڑ کر گئے اتنی اتنی ہے ٹوٹل اتنے بھائی اتنی بہن کیسے تقسیم ہونا چاہیے ہم کیا تقسیم کریں ایک نے قبضہ کر لیا ہے ایک نے ایسا کر لیا ایک نے ویسا کر لیا ہے اس صورت میں یاد رکھیں کہ فیصل اللہ کی کتاب اور رسول کا فرمان بات ختم اللہ نے کہہ دیا کہ بیٹے کو ڈبل بیٹی کو سنگل دیا جائے گا بات ختم کیا اچھا کیا برا کون ضرورت مان کون ضرورت مان اس سے فرق نہیں پڑتا شریعت نے اگر کہہ دیا ہے کہ اتنا اتنا حصہ ہے تو مومن وہ جو اسے فیصل مان لے قرآن کو مان لے حدیث کو مان لے پر ہمارے ہاں تو جھگڑے ختم نہیں ہوتے قرآن کی دلیلیں بتا دیں جھگڑے ختم نہیں ہوتے حدیث بتا دیں جھگڑے ختم نہیں ہوتے اس کا مطلب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہم مومن نہیں ہم تو کافر ہیں جو اللہ کے فیصلوں کو نہ مانے جو رسول کے فیصلوں کو نہ مانے جو قرآن و سنت کو اپنی زندگی نہ بنائے گویا کہ وہ مومن نہیں ہیں اس کا ایمان نہیں ہے قرآن و حدیث کے اوپر اگر ایمان ہوتا تو وہ رکتا ٹھہرتا اور اسے مانتا نیکسٹ نمبر ٹین نور کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب ہر اندھیرے سے نکالنے کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کیا رہا ہے نا ہدو و نور ہم نے تورات کو نازل کیا جو ہدایت اور نور ہے اور اللہ نے قرآن کو بھی نور کہا ہے تو نور کا مطلب کیا ہوتا ہے لائٹ ہر قسم کا اندھیرہ چاروں طرف جواب اندھیروں میں گھر جاؤ ڈپریشن میں گھر جاؤ گناہوں میں گھر جاؤ پریشانیوں میں گھر جاؤ ظلم میں گھر جاؤ ان اندھیروں کو چیرنے کے لیے اگر کوئی اجالہ ہے تو وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن کی عادت بناو قرآن کی تلاوت کی عادت بناو قرآن پر عمل کی عادت بناو یہ کتاب آپ کو ہر اندھیرے سے نکالے گی جہاں راستہ نہیں وہاں راستہ دکھائے گی انشاءاللہ روزانہ اس کی تلاوت کی بھی عادت بناو روزانہ تلاوت کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کی بھی عادت بناو انشاءاللہ یہ کتاب آپ کو ہر اندھیرے سے باہر لے آئے گی ہر ڈپریشن سے باہر لے آئے گی ہر تقلیف سے باہر لے آئے گی امین کسی اور کتاب کو عطا نہیں کرتا نیکس نمبر 11 اللہ کے دین کے لیے کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے اور منافق وہ ہوتا ہے جو اللہ کے علاوہ غیروں سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں ہمیں قرآن میں کہا جس میں ایمان ہوتا ہے جس میں یقین ہوتا ہے وہ اللہ کے دین کے لیے کسی سے نہیں ڈرتا کسی سے نہیں ڈرتا اسے وہ اللہ سے ڈرتا ہے اس کے ایک 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 ایمپل آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کے نبی کو ارشاد فرمایا اللہ نے جو آپ پر نازل کیا ہے وہ آپ پہنچائیے آپ اپنے مشن کو پورا کیجئے اللہ تعالیٰ اس آیت کے اینڈ میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا اللہ کا کام بچانا ہے وہ بچائے گا آپ لوگوں سے مت ڈرو طاقتوں سے مت ڈرو قوتوں سے مت ڈرو آپ حق پر قائم رہو حقی بات کرو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا تو دین کے راستے میں اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے وہ منافق ہوتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے ڈرتا ہے اور مومن وہ ہوتا ہے جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے ہر حال میں ڈرتا ہے اللہ رب العالمین کو ہر حال میں پکارتا ہے اسی کا ڈر اسی کا خوف اپنی زندگی میں رکھتا ہے نمبر 12 دنیا کی قیمت ایک وقتی فائدہ ہے جو ہمیشہ کام نہیں دے گا دنیا کی قیمت کیا ہے مال دولت اساسہ گاڑی رتبہ شہرت یہ سب وقتی ہے ٹیمپریری ہے زیادہ ٹائم نہیں ہے زیادہ وقت نہیں ہے کتنے سال جی ہو گیا آپ چالیس پچاس ساٹھ ایوریس سے اوپر ہو گیا ساٹھ سال آج کل تو کتنے دن جی ہو گیا یہ وقتی ہے یہ ٹیمپریری ہے اب سوچیے جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ ہم کمپریریزن کریں دونوں کے درمیان دنیا اور آخرت کے درمیان اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں ہی کمپریریزن اسی لئے کرتا ہے کہ دنیا وقتی ہے فانہ ہونے والی ہے جنت ہمیشہ رہنے والی ہے جنت میں جو مانگو گے دیا جائے گا جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا جنت میں کبھی موت آنے والی نہیں ہے اللہ تعالیٰ آج کی آیتوں میں بھی بتا رہا ہے کہ دنیا فانی ہے دنیا وقتی ہے ایک وقت کے بعد ختم ہونے والی ہے ایک وقت کے بعد نعمتیں چھننے والی ہے اصل فکر کرو اس جنت کی جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے اللہ رب العالمین بندے کو یہ بڑی قیمتی بات بتا رہا ہے نمبر تھاٹین اسلام میں قصاص کے سسٹم میں سب ایک برابر ہے یہ بھی بڑا پیارا نظام اللہ تعالیٰ کا قصاص کے نظام میں اللہ نے سب کو ایک برابر کر دیا ایک ویلیٹی اللہ تعالیٰ نے دی امیر ہو غریب ہو بڑا ہو چھوٹا ہو عالم ہو جاہل ہو مرد ہو عورت ہو فیصلے سب کے لئے ایک جیسے رہیں گے قصاص سب کے لئے ایک جیسہ رہے گا سزا سب کے لئے ایک جیسی رہے گی اس پر ایک بڑی پیاری اللہ کے نمبر مسلم کی ایک جو واقعہ ہے یاد آتا ہے سنن نیسائی حدیث نمبر 4914 کے اندر وہ واقعہ ہے کہ ایک عورت نے چوری کر لی فیصلہ گیا اللہ کے نبی کے دربار میں وہ عورت ذرا قریش کے بڑے قبیلے کی تھی سنن نیسائی حدیث نمبر 4914 میں یہ واقعہ پورا نقل ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی سے بات کرنا چاہیے ذرا ریکمنٹ لگا کر دیکھیں کہ چلیے نومل چوری کرتا ٹھیک ہے اب ہاتھ کار دیتے تو بہت بڑی ہیں قریش کی سردار عورت ان کے ساتھ تو یہ نہیں ہونا چاہیے تو اب بات کرنے کی کسی کی حمت نہیں ہوئی انڈ میں تیار کیا گیا اسامہ بن زید کو ایک ایسا بچہ جن کو اللہ کے نبی نے پالا تھا اللہ کے نبی کے پاس رہتے تھے کہا چلو ان کو ان سے اللہ کے نبی معبت کرتے چلیے ان کے ذریعے بات کرتے جو آج ہمارے یہ چلتا ہے نا سورس کے ذریعے آنا فیصلے تبدیل کروانا اونچ نیچ کا فرق بتانا اس کو دو اس کو نہیں دو سسٹم ہمارے یہاں پر چلتا ہے نا اسلام میں اسم نہیں چلتا ہے اللہ کے نبی کے پاس گئے اسامہ بن زید بات کی کہ اللہ کے نبی جو یہ عورت ہے یہ بڑے قبیلے کی ہے قریش قبیلے کی ہے ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہونا چاہیے اللہ کے نبی غصہ ہو گئے غصے میں آئے ممبر پر چڑھے کہ لوگوں سن لو لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لکتعت یدہا کہ یہ تو ایک فاطمہ اس عورت کا نام بھی فاطمہ تھا کہ تم فاطمہ کا میرے پاس معاملہ لے کر آئے ہو کہ میں ان کے ہاتھ نہ کٹو چوری کرنے کے بعد بھی سنو یہ تو عام فاطمہ ہے اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لے میں ان کے ہاتھ کٹ دوں گا سگی میری بیٹی بھی اگر یہ عمل کرے گی نا میں ہاتھ کٹ دوں گا کیوں کیونکہ اسلام کے قصاص کے نظام میں سب برابر ہیں کوئی فرق نہیں ہوتا یہاں پر سب کو ایک جیسی سزا سب کے لئے ایک جیسا قانون سب کے لئے ایک جیسا فیصلہ تاکہ ہر ایک کے دل میں اللہ رب العالمین کا مکمل در موجود ہونا چاہیے یہ بڑی پیاری بات آج کے آیتوں سے ہمیں پتا چلتی ہے تدبر کرنے پر اس کے بعد نمبر 14 ہر عمل میں نیت خالص کرو دنیا کو مقصد مت بناو نیت خالص کرو یہودی کیا کرتے تھے نیتیں خراب تھی فیصلے بدلتے پیسوں کے بدلے تھوڑا پیسہ مل گیا دینار درہم مل گیا فیصلے بدل دیا کرتے تھے سزائیں تبدیل کر دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کہا والا تشترو بھی آیا تھی تمانا قلیلہ ان معمولی عیوز کے بدلے دنیا کے بدلے میری آیتوں کو تبدیل مت کرو میرے فیصلوں کو تبدیل مت کرو یعنی بندہ مومن وہ جو اپنی نیت خالص رکھے اور دنیا کے لئے فیصلے نہ بدلے شہرت کے لئے فیصلے نہ بدلے پیسے کے لئے فیصلے نہ بدلے رشوت لے کر فیصلے نہ بدلے اللہ رب العالمین اس کو حرام قرار دیتا ہے کہ ہر عمل میں نیت خالص ہو دنیا کو دیکھ کر انسان اپنے فیصلے نہ بدلے نمبر ففٹین کسی کو معاف کرنے سے آپ کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اللہ اکبر اگر آپ میں معافی کا جذبہ ہے آپ لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ خود میں رکھتے ہیں آپ لوگوں کو معاف کرنا اگر پسند کرتے ہیں ایسا انسان جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے معاف کر دیتا ہے جیسے قصاص کے بارے میں کہا نا کہ آگ کے بدلے آنک کان کے بدلے کان ناک کے بدلے ناک اس کے انڈ میں کہتا ہے فمن تصدقہ اگر کوئی معافی کر دے قصاص نہ لے تو یہ اس کے لئے بھی کفارہ ہو جائے گا سوچئے نا کسی کو معاف کرنے میں میرا تو فائدہ ہی ہے نا اگر میں اسے معاف کر رہا ہوں تو اللہ مجھے معاف کر رہا ہے جیسے اگر اسلامی نظام حکومت ہے کسی انسان نے کسی کو قتل کر دیا اب اس کے بدلے اسے قتل کیا جانا ہے اب اس کے رشتہ دار آکر کہیں صاحب ہم نے اللہ کے لئے معاف کر دیا اس کو معاف کرنے کی بنیاد پر آپ تمام کے اللہ گناہ معاف کر دے گا اگر آپ لوگوں کو معاف کرو گے تو آپ کو اللہ معاف کرے گا پر ہمارے یہاں تو نعوذ باللہ ہم نے اپنے آپ کو خدائی کا درجہ دے دیا ہے ہم کسی کو معاف نہیں کرتے ہم اگرون نہیں کرتے ہم باتوں کو چھوڑتے نہیں ہیں ہم باتوں کو پکڑتے ہیں انہیں باریکی کے ساتھ پکڑے رہتے ہیں بدلہ لینے کا جذبہ رکھتے ہیں مٹانے کی چاہتے ہیں شریعت کہہ رہی ہے کہ اگر تم کسی کو معاف کرو گے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا تم تو چاہتے ہو نا کہ گناہوں کی معافی ہو اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ ہمیں جنت دے دے تو اپنی معافی اگر چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کرنے والے بنو جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ رب العالمین ایسے بندے کو معاف کر دیتا ہے نیکسٹ نمبر سکسٹین اللہ کے حکم کو نہ ماننے والا کافر ظالم فاسق تین حکم نازل کے بن جاتا ہے جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتا ہے اللہ کے حکمات کو نہیں مانتا ہے حلال حرام کو نہیں مانتا ہے ظالم فاسق تین تین جملے اللہ نے اس کے بارے میں کہا اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانو قرآن کو مانو حدیث کو مانو حلال کو مانو حرام سے بچو اللہ نے جو کہہ دیا ہے اسے اپنی زندگی بناو پر ہمارے ہاں تو لوگ گلیاں تلاش کرتے زکاة کے ٹائم پر لوگ آتے ہیں کہ ہمارے پاس زکاة ہے کیا کرنا چاہیے زکاة فرض ہو گئی ہے کچھ ایسے مولیر لوگ جو اپنی زندگی کو بڑا آسان سمجھتے وہ کہتے ہیں ایسا کرو آدھا ا بیوی کو گفت کر دو سال مکمل ہو جائے پھر اس سے واپس لے لو نہ آپ پر زکاة نہ اس پر زکاة یہ گلیاں کس کو بتا رہے ہو یہ راستے کس کو بتا رہے ہو جھوٹ کس کو دکھا رہے ہو غلط کس کے سامنے کر رہے ہو وہ اللہ رب العالمین جو آپ کے سینے کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے کیا اس سے آپ چھپا پاؤ گے ہرگز نہیں تو اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لئے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانے جو اللہ کے احکامات کو نہیں م مانتا وہ کافر فاسق ظالم اللہ تعالیٰ نے تین تین حکم اس کے بارے میں نازل کی ہے نمبر سیونٹین اللہ والے اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں یا اللہ کہہ رہا ہے نا کہ قرآن یعنی جو تورات نازل ہوئی تورات کے مطابق فیصلے کون کرتے تھے جو ربانی ہوتے تھے اللہ والے ہوتے تھے آج ہمارے ہیں تو عجیب سا معاملہ چل رہا ہے ہر ایک کو اللہ والا بنا دیا جاتا ہے ساری زندگی جس نے وضو نہیں کیا جس نے غسل نہیں کیا جس نے نمازیں نہیں پڑی جس نے عبادتیں نہیں کی جس نے روزے نہ رکھے وہ نشے کا عادی عجیب عجیب طرح کے نشے کرنے والے ان لوگوں کو نعوذ باللہ لوگ اللہ والے کہہ دیتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ قرآن کی اس آیت میں بتا رہا ہے کہ ربانی وہ اللہ والا وہ جو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے قرآن اللہ کا فرمان اس کی زندگی سنت اللہ کے نبی حادث اس کی زندگی جو ان چیزوں کو اپنی زندگی بناتا ہے اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اللہ والا ہوتا ہے آپ کے میرے بول دینے سے کوئی اللہ والا نہیں ہوتا اللہ والا وہ جو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے یہ کچھ پوائنٹس تھے تدبر کے تعلق سے آخری پوائنٹ ہے عمل نمبر ون رزق حلال کھاؤ کیونکہ تم جیسا کھاتے ہو ویسا تمہارے جسم پر اثر آتا ہے ہمیشہ حلال کھاؤ کم کھاؤ پر حلال کھاؤ اچھا کھاؤ بہتر کھاؤ حرام کو اپنی زندگی مت بناو کیونکہ یہ حلال جب انسان کھاتا ہے نا جسے میں اکثر کہتا ہوں کہ جسے آپ الگ الگ گناہ کرتے ہیں ایک انسان چھوری کرتا ہے ڈکیتی کرتا ہے ایک انسان زنکاری کرتا ہے توبہ کرا کام ختم لیکن حرام رزق کا پرابلم کیا ہے کہ آپ کھاتے ہو تو اس سے آپ کا خون بنتا ہے آپ کا گوشت بنتا ہے آپ کا بدن بنتا ہے توبہ تو کر لوگے پر جسم پر ندامت کو کیسے ہٹاؤ گے اس جسم کے حصوں کو کیسے ہٹاؤ گے کیسے حلال حرام خوش خون کو الگ کروگے اس لئے ہمیشہ حلال کھاؤ کیونکہ انسان جیسا کھاتا ہے ویسا اس پر اس کا اثر آتا ہے نمبر دو جاسوسی اور جھوٹ سے بچو کبھی کسی کے ٹوہ میں مت لگو باریکیوں میں مت جاؤ پردے مت اٹھاؤ بال کی خال مت نکالو جو جیسا کر رہا ہے وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ آپ کو اللہ تعالی نے فیصل نہیں بنایا ہے نیکسٹ اللہ سے انصاف کی دعا کرو کہ اللہ مجھے ہمیشہ انصاف کرنے والا بنا اللہ مجھے عدل کرنے والا بنا اللہ تعالی مجھے انصاف والے فیصلے کرنے والا بنا نیکسٹ قرآن اور سنت کو اپنے لئے فیصل مانو جو قرآن میں اللہ نے کہہ دیا وہ فیصلہ جو حدیث میں اللہ کے نبی نے کہہ دیا فیصلہ یہی میری زندگی یہی میرا دستور اور آخری چیز قصاص کی سچائی عام لوگوں کو بتاؤ کئی لوگ سمجھتے نہیں ہیں اسلام پر اعتراض کرتے ہیں اللہ تعالی پر اعتراض کرتے ہیں دین پر اعتراض کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے نہیں ہے نا قصاص کیا ہے قصاص کا مطلب کیا ہے اللہ تعالی اتنی سخت سزائیں کیوں دیتا ہے اس کو سپریک کرونا عام کرونا لوگوں کو بتاؤنا اللہ تعالی یہی تو ہم سے چاہتا ہے کہ ہم حلال لوگوں کو بتائیں حرام سے روکیں غلط فہمیوں کا اضالہ کریں آج آپ کے میرے بارے میں کوئی غلط بولیں ہم اس کے گھر چلے جاتے ہیں بات کرنے کے لئے دین کے بارے میں غلط بولیں ہمیں فرق نہیں پڑتا ہمیں اس پر بھی اتنا ہی فرق پڑنا چاہیے جتنا اپنی ذات کے لئے فرق پڑتا ہے اگر یہ ہمارے میں ہمارے اندر ہے تو اللہ تعالی یقیناً ہمیں قبول کرے گا ہماری دنیا آخرت میں برکت دے گا میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی باتیں ان آیتوں کی جن کی میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے آ گئیں سب سے پہلے تلاوت پھر ترجمہ پھر مشکل الفاظ پھر تدبور اور پھر عمل یہ پانچ فائنٹ الحمدللہ جا آپ کے سامنے آئے اللہ تعالی سے اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ الہی مولا رب العالمین خلق مالک رحمان الرحیم تو ہمیں عمل کرنے والا بنا ہماری زندگیوں کو بہتر بنا ہماری آخرت کو بہتر بنا اللہ تعالی جب تک زندہ ہیں ایمان کے زندگی عطا فرما جب بھی خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ فرما وآخر الدعوانہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ